ارے رکو تم بالوں میں یہ کیا حلدی کیا لگا رہی ہو تب میری بیٹی نے بولا کہ یہ آنٹی یہ حلدی نہیں ہے میری ممی نے میرے لیے ایک ایسا پیک تیار کیا ہے جس سے میرے بالوں کا جھڑنا بند ہوا ہے اگر میں دھیان نہیں رکھوں گی نا تو عمرے سے پہلے میرے بھی بال سفید ہو جائیں گے اس لئے میں نے اس پیک کو لگایا اور مجھے اس کا ریزلٹ بہت اچھا ملا چلیے اگر آپ جاننا چاہتی ہیں کہ اس پیک کو میری ممی نے کیسے تیار کیا تو ممی خود ہی آپ کو اب بتائے گی کہ کس طرح سے میں نے اس حلدی والے پیک کو تیار کیا ہے اسے بنانے کے لیے دوستوں چلیے اب میں بتاتی ہوں کہ میں نے کیا لیا تھا میں نے اس پیک کو بنانے کے لیے ریڈ انین کا استعمال کیا ہے آپ سب کو پتا ہوگا پیاج کا رس ہمارے بالوں کی گروتھ کو ڈبل کرتا ہے گنجے کے سر پر بھی بال اگا دیتا ہے انین جوس کمزور بالوں کو مضبوط بناتا ہے ریڈ انین جی ہاں لال چھلکے والا پیاج زیادہ طاقتور ہوتا ہے زیادہ پاور فل ہوتا ہے بجائے سفید چھلکے والے پیاج کے تو آپ کو یہاں پہ ریڈ انین کا استعمال کرنا ہے جس کا چھلکہ لال رہتا ہے کیونکہ اس میں سلفر کی کوانٹیٹی بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہی سلفر ہمارے بالوں کی گروتھ کو ڈبل کرتا ہے بالوں کو جھڑنے سے بچاتا ہے بالوں کی جڑوں کو پوشن دیتا ہے اور انہیں مضبوط کرتا ہے ایک پیاج لے لیجے چھلکہ اتار لیجے اور پھر قدوکس کر لیجے آپ کو یہاں پر چاہیے پیاج کا رس جو کی بہت طاقتور ہوتا ہے کبھی بھی پیاج کی بیڈی سمیل پر مت جائیے اگر بال اچھے چاہیے ہنڈریٹ پرسنٹ آپ کو اس کا ریزلٹ ملے گا تو میرے بتائے طریقے سے یدی پیاج کا رس آپ لوگ لگائیں گے نا دوستو تو یقین مانیے آپ کو ریزلٹ ہنڈریٹ پرسنٹ ملے گا کیونکہ میری بیٹی کو ملا ہے اور وہی ریمیڈی میں آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں آپ چاہے تو مکسی کے جار میں ڈال کر آپ اسے پیس لی سکتے ہیں اس کا رس نکال سکتے ہیں یا گریٹر کی مدد سے گریٹ کر کے دو چمچ پیاج کا رس نکال لیجے بہت پاورفل ہوتا ہے انیان جوز پری میچر گری ہیئر کی سمچیا کو دور کرتا ہے ایک عمر آنے پر ہی بال سفید ہوں گے یدی آپ اسے ہمیشہ لگاتے رہیں گے ویک میں ایک بار بھی تو آپ کے بال جلدی سفید نہیں ہوں گے اگلی چیز اگدم گاڑھا دہی لیا ہے کیونکہ ابھی اس میں میں پیاج کا رس ڈالوں گی تو دہی پتلا ہو جائے گا بلکل گاڑھا دہی کا استعمال کریں دہی میں دھیر سارے پوشکتتو ہوتے ہیں وٹامین منرل پروٹین سے بھرپور یہ جو دہی کا پیک ہے ہمارے بالوں کی جڑوں کو پروٹین ٹریٹمنٹ دے گا ہمارے سکیلپ کو مویششورائز کرے گا ہمارے سکیلپ سے ڈرائنیز کی سمسیا کو دور کرے گا اگلی چیز آدھا چمچ یہاں پر لینا ہے ٹرماریک میں نے اپنے کچن والی ہی جو حلدی ہوتی ہے اسی حلدی کو یہاں پر لیا ہے دیکھیں یہ جو حلدی ہے کمال کی ہوتی ہے دوستو انٹی بیکٹیریال انٹی فنگل پروپرٹی ہوتی ہے حلدی میں کسی بھی طرح کا ہمارے سکیلپ میں یدی انفیکشن ہے سنکرمن ہے ڈینڈرف ہے اسے دور کرتی ہے حلدی ہمارے سکیلپ کو حلدی بناتی ہے اگر آپ چاہے اگر آپ لوگ ایگ لگانا پسند کرتے جرور ڈالیں اس کمبینیشن کو ایک بار لگا کر دیکھیں جو ریزنٹ ملے گا میرے پریوار کو وہ میں کیا بتاؤں آپ لوگ خود انوبھاو کر لیں گے ایک اگ جرور ڈالیے یدی کھاتے ہیں اور لگانا پسند کر لیں گے تو نہیں کھاتے ہیں تو کوئی بات نہیں آپ انڈے کو سکپ کر سکتے ہیں صرف اس ریمیڈی کو پورا تیار کر لیں پر میری بیٹی کے بال بہت اچھے ہیں ابھی ابھی تو تو میرے بیٹی کے بال کی لمبائی اور دگنی تیجی سے بڑھی ہے کمر تک لمبے بال اس کے گھٹنے تک کے آ چکے ہیں اور کافی اچھے بالوں میں وولیوم بھی بہت آیا ہے ٹیکشر بھی امپروو ہوا ہے بالوں کا تو میں اسے لگا دیتی ہوں دس دن پندہ دن میں ایک بار وہ ایگ لگاتی ہی ہے آپ چاہیں تو لگائیں انڈے میں تو بہت پروٹین بہت سارے پوشک تتو ہوتے ہیں تو نہیں کھاتے ہیں تو لگانے میں اگر استعمال کر سکتے ہیں تو ضرور کریں اچھے سے فیٹ لیا ہے ایک انڈا لیا ہے اور اب آپ کو کیا کرنا ہے اسی میں آپ کو ملا لینا دہی کے ساتھ ملا لیجیے ہاں نہیں کھاتے ہیں تو ایک کو سکپ کریے چلے ایک کلین بول لے لیا ہے دوستوں اب اس میں آپ کو ایک ایک کر کے ساری چیچوں کو ڈالنا ہے سب سے پہلے ہم یہاں ڈالیں گے آدھا چھوٹی چمچ ترمریک کچن ہلڈی کا ہی استعمال کیا ہے ہلڈی جو ہوتی ہے ہمارے سکیلپ کو ہیلڈی بنائے گی اور بالوں کو جھڑنے سے بچائے گی اس لئے میں نے استعمال کیا ہے کسی بھی طرح کا سنکرمن ہے چاہے بیکٹریریل انفیکشن ہے چاہے فنگل انفیکشن ہے اسے ختم کرتی ہے ہلڈی بالوں کی جھڑوں کو مضبوط بنائے گی اب اس ہلڈی میں اگلی چیز آپ کو ملانا ہے پیاج کا رس آپ چاہے نا تو جو پیاج میں نے بھی گریٹ کرا ہے آپ بھی گریٹ کریں گے جیسا بھی کریں چھنی سے چھان کر ڈال دیجئے یا پھر آپ ایسے بھی پیاج کا رس اس میں ڈائریکٹ بھی ملا سکتے جیسے میں نے ملایا ہے میں نے تو اس پیاج کو ہاتھوں سے ہی دبا لیا اور دو چمچ رس نکال کے اس میں ڈال دیا ہے کبھی بھی پیاج کے بیڈ اسمیل پہ نہ جائیں دوستو بہت پاورفل انگریڈینٹ ہوتا ہے انیان جوس انڈا ڈال دیا ہے اس میں ایک جسے میں نے فیٹ کر رکھا ہے آپ نہیں لگاتے ہیں تو یہاں پر انڈے کو ہٹا دیجئے بس ہلڈی پیاج کا رس اچھے سے مکس کر لیجئے آپ چاہیں تو پیاج کا رس تھوڑا زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اب اس میں ملانا ہے آپ کو ایک چھوٹا کٹوری بھر کر بلکل گاڑھا دہی دہی کا ہیئر پیک لگائیے تو ایک ایسا جادوی پیک بن کر تیار ہوگا جو آپ کے بالوں سے جڑی ہوئی ساری سمسیاں کو دور کرے گا کمزور بال بھی مضبوط ہوں گے یہ پیک آپ کے ہیئر فالیکل میں میلینین کے پروڈکشن کو بڑھائے گا اور جب میلینین کا پروڈکشن بڑھتا ہے تو بال جلدی سفید نہیں ہوتے ہیں ایک عمر آنے پر ہی بال سفید ہوں گے یعنی کی پری میچر گری ہیئر کی سمسیاں کو دور کرے گا میرا یہ جادوی پیک پریوار کو ویڈیو اچھا لگ رہا ہے تو پلیز لائک کریے گا میں نے اپنی بہت بڑی ہا سکریٹ ریمیڈی آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ہم لوگ موٹیویٹ ہوتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر کے کمنٹ کریے کہ کیسے ویڈیو آپ لوگ چاہتے ہیں دیکھیں ہاتھوں سے لگائیں برش سے لگائیں جس میں بھی آپ کمفرٹیبل ہیں اس جادوی پیک کو کیول آدھے گھنٹے لگانا ہے آدھے گھنٹے لگانے کے بعد آپ چاہیں تو ہیئر واش کر سکتے ہیں شیمپو کا بھی استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ آپ لوگ کو پیاس سے باس آئے گی انڈے کی سمیل آتی بہت سے لوگوں کو اس لئے دیکھیں میری بیٹی نے اس جادوی پیک کو بالوں کی جڑوں سے لے کر بالوں کی لمبائی تک لگا لیا ہے آپ یہاں پر برش کی جگہ ہاتھوں کا بھی استعمال کر سکتے ہیں سب ہی عمروالے اس پیک کو لگائیں سٹارٹنگ سے ہی بچوں کے بالوں کی کیئر کریں گے تو بچوں کے بال یا سب کے بال اچھے رہیں گے ہم لوگ کیئر نہیں کرتے جب ہمارے بال روکھے سکھے بے جان ہو جاتے ہیں تب ہمیں لگتا ہے اب بالوں پر کیا لگائیں اس لئے ہمیشہ بالوں کی کیئر کریں ویک میں ایک بار بالوں کو یہ نریشمنٹ ضرور دیں بالوں کی جڑوں کو پوشن ملے گا اپنے آپ آپ کا ہیئر فال کنٹرول میں آئے گا اور ہیئر تھیننگ کی پرابلم بلکل دور ہوگی بالوں کا ٹیکشور ایمپروو ہوگا اور آپ کے بال جلدی سفید نہیں ہوں گے آج کل پری میچر گری ہیئر کی سمسیاں بڑھ گئی ہے کیونکہ ہم لوگ بالوں میں تیل نہیں لگاتے اس لئے تو دہی ڈالا ہے تاکہ آپ کے سکیلپ سے ڈرائنیس سوکھے پن کی سمسیاں دور ہو سکے دہی آپ کے سکیلپ کو مویشورائز کرے گا بس میری بیتی نے بہت اچھے سکیلپ پر لگایا ہے جو بچ رہنا اسے لمبائی پر لگا رہی ہے اسے دہی کا ہیئر پیک ہمیشہ بہت پسند آتا اور ریزرڈ بھی ملتا ہے ویڈیو اچھا لگا ہے ویڈیو کو لائک کرے گا ٹپس تھیئیٹر چینل کو سبسکرائب جرور کریں دوستو